خوجی ٹی وی کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین اگرامی وہی ہوا جس کی توقع کی جا رہی تھی فرانس میں عیسائی پادریوں کو نشانہ بنوا کر الزام مسلمانوں پر آید کیا جانے لگا ہے جس نے مسلمانوں کے قتل عام کی راہ ہموار کر دی ہے فرانسیسی صدر نے بھی اپنے ایک بیان میں مسلمانوں کے خلاف بڑی کاروائی کا اندھیہ دے دیا ہے مغرب کی شدت پسند ذہنیت ایک بار پھر کھل کر سامنے آ چکی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخانہ خاکے شائع کرنا فرانس کا وطیرہ بن چکا ہے یہی وجہ ہے کہ ترکی پاکستان بنگلہ دیش سعودی عرب اور ملائشیا نے فرانس کے خلاف بڑا اعلان کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں فرانس میں مقیم مسلمانوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا کیا فرانس اور دیگر تاغوتی طاقتیں ترکی پاکستان اور سعودی عرب کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی ہیں آج ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فرام کرنے کی کوشش کریں گے معزز ناظرین گرامی پیغمبر اسلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف یورپ اور امریکہ میں منفی پراپو گھنٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں توہین آمیز خاکے شایع کرنے کی جو بدبودار لہر اٹھی ہوئی ہے اس کی جڑیں تو سلیبی جنگوں کے عدوار میں پائے جاتی ہیں لیکن موجودہ فضاء کے پروان چڑھنے کی وجہ مذہبی سے زیادہ سیاسی اور خوف کی وہ قیفیت ہے جس سے مغربی دنیا کے حکمتکاروں پالیسی سازوں اور اہل دانش کے لیے چھٹکارہ حاصل کرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے اس زمن میں فرانس آئے روز کوئی نہ کوئی مسلم مخالف قدم اٹھاتا نظر آتا ہے صدر میکرون کے اسلام مخالف بیان پر مسلم ممالک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ترک صدر نے فرانسیسی مصنوعات کے بائی کارٹ کی اپیل کی سعودی عرب نے سخت مزمتی بیان جاری کیا ایران نے فرانسیسی سفیر کو طلب کر لیا خلیجی ممالک میں بائی کارٹ کی مہم جبکہ ایراد، تیونس اور فلسطین میں احتجاجی مظاہریں جاری ہیں غیر ملکی خبر رسان ادارے کے مطابق سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ آزادی اظہار رائے میں دوسروں کی ثقافت کا احترام اور رواداری کا خیال رکھنا ضروری ہے اور بقائے بامی کے خلاف ایسے طریقوں اور اقدامات کو مسترد کرنا چاہیے جو نفرت، تشدد اور انتہا پسندی کو جنم دیتے ہیں معزز دوستو دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردگان نے مسلمانوں سے فرانسیسی مسنوات کے بائی کارٹ کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی صدر کو اپنا دماغی معاینہ کرانے کی ضرورت ہے آزادی اظہار رائے کے نام پر ممتاز شخصیات کی گستاخی برداشت نہیں کی جائے گی یہی نہیں بلکہ ایران پاکستان میں فرانسیسی صفیر کو طلب کر کے شدید احتجاجی کارٹ کرائے گا اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالمی ماہرین نے یہ انکشاف کرنا شروع کر دیئے تھے کہ آنے والے دنوں میں فرانسیسی مسلمانوں پر بڑی مسئیبت ٹوٹنے والی ہیں فرانس میں عیسائی طبقے پر جالی حملے کروانے کی اطلاعات بھی منظر عام پر آئی ہیں تہم اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان خبروں کے سچ ثابت ہونے کا وقت آن پہنچا ہے گزشتہ روز کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق فرانس اور کینیڈا میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے جن کے نتیجے میں پادری سمیت چھ افراد زخمی اور دو افراد ہلاک ہو گئے کینیڈا کے شہر کیوبیک میں پارلیمنٹ کے باہر حملے میں دو افراد ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے کینیڈین پولیس نے ایک بیس سالہ نوجوان کو گرفتار کیا اور عوام کو گھروں میں رہنے کی تاقید کی پولیس کی مطابق نوجوان نے رات کے وقت متعدد لوگوں پر خون آلود ہتھیار کے ساتھ حملہ کیا حملہ آور کو مقامی وقت کے مطابق رات ایک بجے گرفتار کیا گیا دہشتگردی کا دوسرا واقعہ فرانس کے شہر لیون میں پیش آیا جہاں نامعلوم حملہ آور نے چرچ کے باہر فائرنگ کر کے پادری کو زخمی کر دیا تاہم خبر یہ بھی ہے کہ فرانسیسی پادری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاگ ہو گیا ناظرینی گرامی ان واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بڑے پلانز تیار کیا جا جکے ہیں فرانس اور کینیڈا میں ہونے والے واقعے کو دہشتگردی کا رنگ دیا جا رہا ہے اور یقیناً کل کو گرفتار ہونے والے حملہ آور کو مسلمان ڈکلیئر کیا جائے گا یوں فرانسیسی اور کینیڈین عوام مشتعل ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے گی اور وہاں کی حکومتیں ان کی سرپرستی کرتے ہوئے مسلمانوں کا قتل عام کروائیں گی کہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد دو چرچوں پر حملے میں تین سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں جس کے بعد فرانس میں سیکیورٹی حکام کو چوکنا کر دیا گیا ہے اور مرکزی شہروں میں پولیس کی پٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے گستاخانہ خاکوں کے بعد فرانس میں بڑھتے واقعات اور دیگر سیکیورٹی ایشیوز کو روکنے کے لیے سیکیورٹی ہائی الٹ کرنے کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں فرانس میں سات ہزار فوجی دستے تمام شہروں سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں عبادتگاہوں اور اہم مقامات پر تائنات کر دیا گئے ہیں جبکہ رینجر پولیس میوسپل پولیس اور نیشنل پولیس کے بکتر بند دستوں کی گشت میں ڈیڑھ سو گناہ تک اضافہ کر دیا گیا ہے جو دہشتگردانہ واقعات کو روکنے کے لیے کام کریں گے فرانسیسی حکام کے مطابق یہ اقدامات چاکو زنی اور چھوڑیوں سے زبا کرنے کے واقعات کو روکنے کے لیے کیے گئے ہیں اور فرانس کی حکومت اس مسئلے میں بہت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے تاہم مسلم مبسرین کی رائے اس کے برقس ہے مسلم دانشور یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ ان تمام تر اقدامات کا تعلق مسلمانوں کے قتل عام سے ہے اور فرانسیسی حکومت عالمی طاقتوں کے کہنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے کہ اس سارے عمل کی کڑیاں امریکی انتخابات سے بھی ملتی ہیں پیارے دوستو دوسری جانب فرانس کے صدر ایمانل میکرون نے گزشتہ روز بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اسلام کے خاکوں پر مسلمانوں کے غم و غصے کا ادراک ہے لیکن اس معاملے پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ان کا ملک تشدد کے سامنے گھتنے نہیں ٹیکے گا بلکہ خاکوں کی اشاعت اور اظہار رائے کی آزادی کا دفاع کیا جائے گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سرکاری سطح پر خاکوں کی اشاعت کی حوصلہ افضائی کی گئی جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تاثر دینا کہ فرانس مسلمانوں کے خلاف ہے درست نہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ان خاکوں کی اشاعت سے ناراض ہو سکتے ہیں لیکن میں ہرگز یہ اجازت نہیں دوں گا کہ اس بنیاد پر تشدد کیا جائے کیونکہ میں اپنے ملک میں لکھنے اور سوچنے کی آزادی پر یقین رکھتا ہوں بطور صدر میرا کام ہے کہ میں معاملے کو ٹھنڈا کروں لیکن انسانی حقوق کا تحفظ بھی میرے لیے اہم ہے ناظرین گرامی اگر آپ اس بیان پر غور کریں تو اس میں دوگلی پالیسی اپنائے گی ہے ایک طرف فرانسیسی صدر معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری جانب گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کو قانونی تحفظ دینے کی بات کی جارہی ہے مسلم امہ کو چاہیے کہ وہ حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے مغرب کے خلاف اٹھ کھڑی ہو مغربی ممالک کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات پر نظر سانی کی جائے اور انہیں معاشی طور پر نقصان پہنچا کر یہ احساس دلایا جائے کہ آج کل جنگ معاشی میدان میں لڑی جاتی ہے لہٰذا مسلم امہ ایک بڑی آبادی ہونے کی وجہ سے ایک بڑی کنزیومر ہے اور وہ ان کے لیے بغیر جنگ لڑے بھی مسائل پیدا کر سکتی ہے صفارتی سطح پر اس نقطہ نظر سے کام کیا جانا چاہیے کہ مغرب کو احساس دلایا جائے کہ جب تک وہ اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے تب تک دہشتگردی نہیں روکی جا سکتی اور یہ بھی کہ مغرب جو کر رہا ہے وہ بھی دہشتگردی کے زمرے میں ہی آتا ہے لہٰذا اسے اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا اور جیسا کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ کے دو سالانہ اجلاسوں میں اسلام و فوبیا اور اظہار رائے کی آزادی پر بات کی اگر سارے مسلمان سربراہ اسی طرح کھل کر بات کریں تو مغرب کو مجبور کیا جا سکے گا کہ وہ اپنا رویہ تبدیل کریں بجائے اس کے کہ فرانسیسی صدر مسلمانوں کو برے بھلے کی تعمیز سکھا جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ بھی اس احتجاج کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کیجئے جلدی آجر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سرہ خیال رکھئے گا اللہ نگے باہر